اب اس کوششن میں بتائیے ڈاؤٹ اس کوششن کو میں نے حالا کی دیا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا مجھے یاد ہے کہ میں کرا دوں گا تو چلیے میں ہی کرا دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے میں ہی کرا دیتا ہوں بہت جوڑ جوڑ کے کوششن کرنا پڑتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کوششن کہتا ہے پی کیو آر لیمیٹیڈ انسٹارڈ کیاپیسٹی اب کیاپیسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کام کرنے کا کتنا کیاپیسٹی جیسے جہاں میں پڑھا رہا ہوں یہاں پہ آف لائن بچے بیٹھنے کی اگر پچاس کی سٹریندھ ہے تو اس کو بولیں گے فیفٹی کی کیاپیسٹی ہے لیکن جتنے کی کیاپیسٹی ہے جروری نہیں کہ اتنے بچے بیٹھیں اس سے کم بھی ہو سکتا ہے پر نورمل لائف میں ہم تو زیادہ کر لیتے ہیں لیکن نورمل بزنس کے کیس میں زیادہ بہت رہیہ رکھتا ہے لیکن ہم نے کتنے کا مال بنایا ہے صرف ایک لاکھ یونٹ تو ساری کے ساری کیلکولیشن ہمیں ایک لاکھ یونٹ پہ کرنا پڑے گا نہ کی ہمیں ایک لاکھ پچاس ازار یعنی ایک لاکھ پچاس ازار کچھ ہے ہی نہیں کوئی ریلیونٹ نہیں ہے اس کوششن کے لیے کہتا ہے بھائیہ ایک یونٹ ہم ایک روپے میں بیچیں گے جس پہ پچاس پیسے کا خرچہ آئے گا فکس کاؤس آ جائے گا 38 اور فنڈ ریکوائیڈ ہمیں ایک لاکھ روپے کا ہے ایک لاکھ روپے ہمیں جرورت ہے تو سب سے پہلے کوششن کے اندر تین پلان ہے پلان اے بولتا ہے بھائیہ جو بھی پیسہ ریکوائرمنٹ ہوگا یہاں پہ ہم 60% ایکوٹی میں انپوٹ ڈالیں گے چالیس ڈیٹ میں یہاں پہ چالیس ایکوٹی ساٹھ ڈیٹ یہاں پہ 35 پہ 35 ڈسٹریبیوٹ کر دیا مجھے کی بات کیا ہے شیئر جو ایشو ہوگا وہ ہوگا کس پہ سر پریمیم پہ اور یہ دو ہزار بارہ میں ڈیلی یونیورسیٹی میں پندرہ نمبر کا سوال پوچھا بھی گیا ایسا تو یہاں پہ پریمیم پہ چلیے کوئی بات نہیں کہتا ہے ڈگری آف اوپریٹنگ لیوریج فائنینسنگ لیوریج کمبائن لیوریج یعنی لیوریج سے ریلیٹیڈ پوائنٹ پوچھ لیا ہے تو یہ لیوریج جس بچے کو آتا ہے سمجھ میں آگیا ہوگا ان دیفرینس پوائنٹ پلان اے اور بی یعنی ان دونوں کے بیچ میں ان دیفرینس پوائنٹ نکال کے دکھا دو بس کئی بار صرف بول دے نا ان دیفرینس پوائنٹ نکال لیے اور یہ نہ بتائے کہ plan one میں نکالنا a میں نکالنا b میں تب پتہ کیا کرنا پڑے گا a اور b میں نکالنا پڑے گا a اور c میں نکالنا پڑے گا b اور c میں نکالنا پڑے گا یعنی جتنے maximum آپ کا possibility بن سکتا اتنے انڈیفرینس پوائنٹ نکالنے پڑے گا اگر question کہتا ہے صرف انڈیفرینس پوائنٹ نکال دو تب ایک to a b بن جائے گا a اور c بن جائے گا c اور b بن جائے گا c اور a بن جائے گا اس situation میں یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے پورا اور last کہتا ہے financial break even point یہ تو سکتا ہے دیکھتے ہیں اب دیکھ لیں ہمارے پاس تین plan ہے تینوں plan کو solve کر لیں بہت آسانی سے کچھ ہمیں پیچھلے پیج پہ بھی جانا پڑے گا دیکھتے ہیں سر کیا کیا ہے بھائی یہاں پہ ہے option one option two اور option three ٹھیک ہے اب یہاں پہ دھیان سے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں لکھنا پڑے گا e bit تو سر e bit پیچھے پیج پہ نکال لیتے ہیں دیکھو آپ کو sales دے رکھا ہے سر ایک لاکھ unit اور ایک بیچوگے ایک روپے میں مطلب sales ہوگیا آپ کا ایک لاکھ variable cost کہتا ہے پچاس پیسے کا ہوگا ایک لاکھ unit 0.5 یعنی پچاس ہزار روپے کا آپ کا contribution نکل کے آ جاتا ہے اور contribution کیا ہے چلو میں یہیں پہ نہیں نکال لوں یہیں نکال دیتے ہیں پیچھے کیا نکال لیں گے کیونکہ operating leverage بھی پوچھا ہے تو کام ہی آ جائے گا سب سے پہلے لکھ لیتا ہوں میں sales 1 لاکھ into 1 that is 1 لاکھ minus میں variable cost کر دیں گے جو ہے 1 لاکھ unit پہ پچاس پیسے that is 50 3000 چلیے اس کو minus کریں گے تو کیا آئے گا contribution کتنے آگے پچاس آزار پچاس آزار پچاس آزار اب اس میں سے کیا minus کرنا ہے fix cost سر fix cost سوال میں خود ہی کہہ رہا ہے 38 38 38 fix cost ہے تو اس کا مطلب اس کے بعد جو ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا سر نمبر نکال 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 دے دے آپ نہیں کرو گے تب بھی ٹھیک ہے باقی assume بھی کر سکتے وہاں پہ سر اگر آپ سے leverage پوچھا جائے تو leverage میں ٹیکس کام کام ہی نہیں ہے leverage یہ سے اوپر تک ہی calculation میں ہوتا ہے کیونکہ operating leverage کا formula contribution ebit ہے ہمارے پاس financing ebit ebt وہ بھی ہے combine کا بھی ہمارے پاس ہے eps نکال 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 یا indifference point نکال 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 تیسرا point کیا بول رہا financial break even point اس کے لئے بھی دیکھ لیں گے 30% tax اگر مان لیتے ہو تو 1800 اور 30% 3900 اور 30% 4500 کا آپ کی مرجی آپ مانی ہے یا نہ مانی ہے 31 50 21 100 اور یہ آجائے گا 42 یہ ہو گیا E 80 اب minus کیا کر یہ PD سر یہاں یہاں PD ہے نہیں PD صرف اس میں تھا 15000 وہ 10% یعنی 1500 روپے تو 1500 کا ہوگا تو that is آپ آجائے گا یہاں 1500 اب equity share کی بات کر لیتے تو 42 equity share holder کو 200 300 یہاں پہ اور 31 50 minus میں 1500 16 50 حالان کی question میں EPS کی کوئی demand ہے نہیں چلی سر DOL DFL دو نکل جائیں گے تو multiply کر لیں گے میں plan A کا نکال رہا ہوں اب plan B کا نکال لیے 50 000 divided by 12000 4.16 سب کا same کیا بات کر رہے ہوں اچھا یہاں تک سب کا same رہے گا اب DFL بدل جائے گا تو 12000 divided by 6000 2 اور 12000 divided by 3000 4 اب 12000 divided by 4500 2.66 سر DFL نا آپ multiply کر دیا کر یہ into میں 4.16 یہ آگیا 11.093 یہ 16.64 یہ 8.32 اب اس میں کنکلوزن پوچھا جائے کون سا بڑیا ہے تو بھائی بڑیا تو اب تک یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ operating leverage میں تو نہیں کہہ سکتے کون سا بیسٹ ہے financing میں سب سے کم یہاں جس کا سب سے کم وہ سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے تو یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے off plan see 5.9 given کیا لکھ دیا میں دو بچے کہہ رہے ہیں 5.9 given ہے 9 میں نے غلط نکال دیا کتنے سے کتنے ڈیوائیڈ کرنے 12,000 کو 4500 مل اینٹرس کیا تو میں نے pdb کر دیا کیا ڈیویڈ 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 ایک منت ڈیویڈ 50,000 ڈیویڈ 12,000 نہیں یہ 4500 بچے کہہ رہے ہیں الگ آرہ zeit اچھا پی ڈی ون مائنس تی آپ سمجھ یہ بات کو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں سمجھ گیا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا میں اس کا پی ڈی نہ تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر دیتا ہوں یہ والا چلو آپ کے لیے یہ والا تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ جیسے میں اس والے پوائنٹ پہ آوں گا دوبارہ آ جاؤں گا یہاں پہ کیونکہ ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹی کیوں ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا جروری ہے ٹھیک ہے اب کہتا ہے پہلے انڈیفرنس پوائنٹ نکال کے بتاؤ ا اور ب کے بیچ میں چلو ٹھیک ہے ا اور ب کے بیچ میں ہم انڈیفرنس پوائنٹ بتا دیتے ہیں ڈی ایفل دو بار لکھ دیا ڈی سی اے لگا چلو پہلے ہم یہ نکال لیتے ہیں کیا نکال لیتے ہیں انڈیفرنس پوائنٹ ا اور ب میں تو فارمولا اگین وہی ہوگا اب یہاں پہ دیکھو گے تو پہلے پلین میں بھی انٹرسٹ ہے تو یہاں پہ آئی مائنس ہوگا اور ون مائنس ٹی مائنس ہوگا ڈیوائیڈ بائی این سر ای بی آئی ٹی تو پتہ نہیں ای بی آئی ٹی تو پتہ نہیں ہے انٹرسٹ پتہ ہے پہلے کے پہلے کیس کا انٹرسٹ ہے ہمارا چھ ہزار اور اس کا نو ہزار چھ ہزار اور شیئر آئے تھا ہمارا کتنا پہلے کیس میں چار سو اسی اب آپ کو پتہ چل رہا ہوگا اس کا انپورٹنس اب ای بی آئی ٹی مائنس نو ہزار اور ون مائنس ٹی زیرو پائنٹ تری ہے دوسرے کیس میں جو آئے تھا وہ آئے تھا کتنا سر تین سو بیس چلیے سالو کرتے ہیں اگر اسے ہم کاتے تو سولہ سے کٹ جائے گا نا زیرو سے زیرو کٹ گیا تین اور دو ٹھیک ہے اب آسان ہو گیا تھوڑا اب زیرو پوائنٹ سیون ای بی آئی ٹی مائنس میں بی آلیس سو میں نے ملٹیپلائی کر دیا ڈائریکٹ ڈیوائیڈ بائی تین اب زیرو پوائنٹ سیون ای بی آئی ٹی مائنس میں تری سٹھ سو ملٹیپلائی کر دیا دیوائیڈ بائی ٹو اب ملٹیپلائی کرو ون پوائنٹ فوائنٹ ای بی آئی ٹی مائنس میں ایٹی فور ہنڈڈ تری سے ملٹیپلائی کرو ٹو پوائنٹ ای بی آئی ٹی مائنس میں تری سٹھ سو سکسٹی تھری ہنڈڈ انٹو میں تری ون ایٹ نائن ڈبل زیرو ٹھیک ہے اب اس کو ہی ملٹیپلائی کر دیا ای بی آئی ٹی ای بی آئی ٹی الگ کر لو تو اگر 2.1.4 تو 0.7 ای بی آئی ٹی اور یہ ہو جائے گا اٹھارہ ہزار نو سو ایٹی فور ہنڈڈ دس پانسو ہینس ای بی آئی ٹی آئے گا that is پندرہ ہزار ای بی آئی ٹی کتنے آگئے پندرہ ہزار ٹھیک ہے بچوں نے نکال بھی دیا تھا یہ تو ہو گیا سوال نمبر دو کا جواب پہلے کا بھی ہو گیا سوال نمبر دو کا بھی جواب ہو گیا اب انڈیفرنس پوائنٹ فائنینشل بریک ایون کی بات کریں گے تھرڈ پوائنٹ ہے فائنینشل بریک ایون پوائنٹ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں صرف فائنینشل بریک ایون پوائنٹ کیا ہوتا ہے فائنینشل بریک ایون پوائنٹ کیا ہوتا ہے بریک ایون پوائنٹ سر بریک ایون پوائنٹ کیا ہوتا ہے سمجھئے گا سر بریک ایون پوائنٹ وہ ہے جہاں پہ ہمارا کوئی لاؤس نہ ہو اور جہاں پہ ہمارا کوئی پروفٹ بھی نہ ہو اور فائنینشل کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو انٹرسٹ پیمنٹ کر دو آپ کسی کو ڈیویڈنٹ پیمنٹ کر دو اور ڈیویڈنٹ بھی کونسا سر پرفرین شیئر والا ڈیویڈنٹ بھی کونسا پرفرین شیئر والا آپ کسی کو انٹرسٹ پیمنٹ کر دو آپ کسی کو پرفرین شیئر والا اس کو فائنینشل بولتے ہیں تو سر فائنینشل بریک ایون پوائنٹ کا مطلب کیا ہوتا دیکھئے مان لیتنے ازیوم ہمارا سیلز جھان دینا دو کو پوائنٹ کروں ہوتا میں سیلز مان لیتنے سو روپے ویریابل کوس سیونٹی تو سر کونٹریبیوشن کیا آئے گا تھٹی ایف سی کیا آئے گا فکس کوسٹ مان لیتنے ٹین تو یہ کیا آگیا ہمارا ٹوینٹی اگر میں صرف بریک ایون پوائنٹ بولوں تو بریک ایون پوائنٹ کیا ہوتا ہے سر آپ کو پہلے بتایا تھا جہاں پہ ہمارا فکس کوسٹ اسی کل ٹو اسی کل ٹو کیا ہو جائے جہاں پہ فکس کوسٹ کونٹریبیوشن کے برابر ہو جاتا ہے اسے بریک ایون پوائنٹ بولتے ہیں تو سر فائنینشل بریک ایون پوائنٹ کیا ہوگا فائنینشل بریک ایون پوائنٹ وہ ہوگا جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ اور پریفرنس ڈیویڈنٹ کا پیسہ ریکاور ہونے کے بعد آپ کا کچھ نہ بچے یعنی پہلے میں انٹرسٹ کو پکڑ لیتا ہوں اگر انٹرسٹ کی بات کریں تو جہاں پہ انٹرسٹ اگر میں مائنس کر دوں جیسے یہ کتنا ہے بیس ہے اگر میں انٹرسٹ مائنس کر دوں بیس روپے تو میرا پروفٹ کتنا بچا زیرو تو یہ فائنینشل بریک ایون پوائنٹ ہو گیا ہمارا فائنینشل بریک ایون پوائنٹ کیا ہو گیا سر جہاں پہ ای بی آئی ٹی ایزی کلٹو کیا ہو جاتا ہے انٹرسٹ اس کا مطلب فائنینشل بریک ایون پوائنٹ کا مطلب ہے انٹرسٹ صرف انٹرسٹ کا پیسہ لے لو وہی کیا مانا جائے گا فائنینشل بریک ایون پوائنٹ مانا جائے گا سمجھ میں آرہی یہ بات یہاں اس والے پوائنٹ سے اب مان لیتے ہیں ایک اور اگزامپل آپ کے لیے مان لو سو روپے کا یہ ہے دوسرا اگزامپل لے لیتے ہیں اور چالیس روپے کا یہ ہے ساٹھ روپے ہے دس روپے اور پچاس روپے ہے اور انٹرسٹ مان لیتے ہیں بیس روپے ہی ہے تو بچے کتنے تیس اب اس میں کیا ہوگا یہ e bt مائنس کیا کروگے ٹیکس یہاں پہ ٹیکس تو کچھ نہیں آرہا یہاں پہ اگر مان لیتے ہیں پچاس پرسنٹ ہے تو پندرہ تو اب جو آئے گا وہ کیا آئے گا e80 that is پندرہ اب مائنس کیا کروگے pd pd مان لو دس روپے ہے اب پرفرنس ڈیویڈنٹ کتنا ہے آپ کا دس روپے لیکن یہ دس روپے پتہ ہے کب گیا ہے ٹیکس کو مائنس کرنے کے بعد کا پیمنٹ ہے تو آپ کا خرچہ یہ نہیں ہے دس روپے آپ کا ٹوٹل یہ تو نیٹ خرچہ دے رہے ہو پر فرنس شیئر ہولڈر کو دے دیا دس روپے لے لو ایکچول گروس خرچہ کتنا ہو رہا ہے آپ کا تو اس کا مطلب گروس خرچہ اگر پوچھیں تو یہ دس روپے تیس پچاس پرسنٹ ٹیکس کو مائنس کرنے کے بعد ہے یعنی ایکول ٹو پچاس پرسنٹ ہے یہ نمبر یعنی جو دس روپے میں نے آپ کو پیمنٹ کیا وہ ٹیکس پیمنٹ کرنے کے بعد ہی کیا تو یعنی پچاس پرسنٹ ٹیکس تھا تو ایکول ٹو پچاس پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب سر اس کو کیسے کرنا پڑے گا ہنڈڈ پرسنٹ چاہیے ڈیوائیڈ بائی پچاس یعنی یہ آپ کا 20 روپے مانا جائے گا ڈیویڈنٹ کا خرچہ کتنا مانا جائے گا آپ کا اسی کو ایک فارمولے سے بتا دیا گیا ہے کہ پرفرنس ڈیویڈنٹ کیسے ہوگا ڈیویڈنٹ 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 اب اسی کوششن کو 5 ڈیویڈ کرو 10 سے کیا آ رہا ہے 10 ڈیویڈ 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 یعنی اگر میں فائنین ڈیویڈ 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 پوچھتا ہوں ڈیویڈ سیمپل سی بات ڈیویڈ 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 پوائنٹ نکال رہے ہیں تو یہ خرچہ بھی کس کا مانا جائے گا فائننس کا ہی خرچہ اگر کوئی مجھ سے فائننشل بریک ایون پوائنٹ پوچھے گا تو میں انٹرس بتا دوں گا اور کیا بتا دوں گا پرفرنس شیئر ڈیویڈنٹ بتا دوں گا دونوں کو ایڈ کر کے بتا دوں گا لیکن انٹرس سیدھا لے لوں گا اور ڈیویڈنٹ کو ہمیں وفور ٹیکس بنا کے اس فارمولے کے پوائنٹ سے ہمیں بتانا ہوگا سمجھ میں آیا ہے یہاں تک کلیر ہے تو اسی طریقے سے ہمارے سوال کے تیسرے پارٹ میں پوچھا گیا ہے فائننشل بریک ایون پوائنٹ سجیسٹ کونسا پلان مور فائننشل رسکی ہے تو جس کا فائننشل بریک ایون یعنی زیادہ ہوگا انٹرسٹ وہ زیادہ رسکی ہوگا تو پہلے پارٹ کا یہی نکال دیتے ہیں آپشن نمبر ون سر آپشن نمبر ون کیا ہے آپشن نمبر دو ہی چیز تو لینا ہے آپشن نمبر ون میں کیا ہے انٹرسٹ ایک ہیے رہا اور پی ڈی دیکھ لو آپشن نمبر ون میں تو پی ڈی ہے ہی نہیں تو آپشن نمبر ون کا فائننشل بریک ایون پوائنٹ ایز ایکل ٹو کیا آگیا اب بتاؤ آپشن نمبر ٹو کا فائننشل بریک ایون پوائنٹ کیونکہ دوسرے میں بھی نہیں ہے تو کتنے آگ جائیں گے اور آپشن نمبر تھری کا اب یہاں پہ انٹرسٹ بھی ہے اور پی ڈی بھی ہے تو انٹرسٹ کی بات کریں تو انٹرسٹ تو سیونٹی فائی ہنڈریڈ ہے سر اور پی ڈی اب ہمیں نکال لینا پڑے گا کیسے نکال لیں گے پی ڈی تھا ہمارا پندرہ سو کتنے تھے بھائی پندرہ سو اور اب ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا ون مائنس میں زیرو پوائنٹ تھری تو پوائنٹ سیون یہ اکیس سو بیالیس آ گیا پلس پی چھتر سو یہ آ گیا چھانوے سو بیالیس نائن سکس فور ٹو ٹھیک ہے کیا آ گیا یہ پلین سی is رسکی yes پلین سی رسکی ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ ہے ہمارا سر یہ لیندی کوشن کچھ نہیں ہوتا پندرہ نمبر کا بھی تو ہے یہاں تک کلیر ہے اب اس کا آنسر کیوں ڈیفر آ رہا تھا کیونکہ ہمیں فائنینشل لیوریج نکالنے کے لیے اب کیا فالو کرنا پڑے گا یہاں پہ جب آپ کا پی ڈی آ جائے تو آپ کا فائنینشل لیوریج ہوگا this اور ڈیوائیڈ بائی آپ کا جو یہاں پہ نکلے گا وہ لیکن اس کے بیچ میں اس کا مطلب آپ کا جو فائنینشل لیوریج نکالو گے فائنینشل لیوریج میں آپ کو پہلے چھے بارہ ہزار اور آپ کا فائنینشل رسک کتنا ہے چھانوے سو تو یہ آ گیا ای بی آئی ٹی اور یہ بن گیا مان لیتے ہیں فائنینشل رسک انٹرس ریویڈنٹ اور یہ آئے گا ای بی ٹی کیونکہ بی فور ٹیکس کر دیا اس کو تو ہم نے تو اگر ہم مائنس کریں بارہ ہزار مائنس میں چھانوے سو بی آلیس تو تیہی سو اٹھاون اب اس کو ڈیوائیڈ کر دو بارہ ہزار ڈیوائیڈ بائی یہ 5.089 ٹھیک ہے اب ڈی سی ایل نکال دو 4.16 یہ 21 پوائنٹ آ گیا کریکٹ تو سر اس کوششن میں لیوریج کا ایک پوائنٹ اور ڈسکرسن ہو گیا جو کہ لیوریج والے چپٹر میں آیا ہی نہیں تھا کون سے والا پر فرنش شیئر ڈیویڈنڈ والا اس والے کوششن میں آ گیا ہے تو یہ یونٹ جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو آگے پیچھے سے لنک ہو جائے گا تو یہ کوششن تھا ہمارا بچے پوچھیں سر یہ کوششن پیپر میں انپورٹنٹ ہے بھائی ایک بار آ چکا ہے تو پیپر میں انپورٹنٹ کوششن آتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں تو دو ہزار بارہ میں پوچھا جا چکا ہے یہ کوششن تو انپورٹنٹ تو ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے کسی کا ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ لیجئے میں یہاں پر ہولڈ کر رہا ہوں چاہے فائنینشل بریک ایون پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو چاہے آپ کا ڈگری آف آپریٹنگ لیوریج فائنینش کمبائن یا انڈیفرنس پوائنٹ میں تو میں ایکسپلین کر دوں گا نہیں تو آگے کوششن میں ہم بڑھ جائیں گے دی ایف ایل کو اور ایڈ کر لیا ہم نے یعنی کیا کہتا ہے فائنینشل کا مطلب کیا ہوتا ہے انٹرسٹ یا فائنینس انٹرس اور پریفرنس ڈیویڈنڈ دونوں ملا کے خرچہ آپ کا مانا جاتا ہے تو انٹرس تو ساف ساف اور وہ بھی بیفور ٹیکس والا تو انٹرس تو ساف ساف آپ کو گیون تھا پیچھتر سو لیکن ڈیویڈنڈ آفٹر ٹیکس آپ کو پندرہ سو پتا تھا بیفور ٹیکس ہم نے بنا لیا جو بن گیا یہ ان دونوں کو جوڑ دیا بیفور ٹیکس بنایا تو کیا بنا ہمارا یہ solve کر یہاں پہ آ گیا تھا لکھا نہیں میں نے 200 something آ گیا تھا total خرچہ plan c یہ آیا financial تو میں سے minus کیا تو اب ebt آیا اس کو divide کر کے ہم نے نکال دیا f financial break even point financial break even point interest اور preference dividend کو add کر دیجئے تو financial break even point بن جاتا ہے اور interest اور preference share dividend کا نکال نکال نے کا یہ formula ہے جس before text کر لیتے ان دونوں کو جوڑ دیا جائے گا بہت simple point ہے net issue تھا ok